بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اولاپ کی خدمت میں حاضر ہے چیف کا چیف سے پنگا آپ سوچ لیں کہ پھر ایک چیف کو تو مہنگا پڑے گا لیکن صرف چیف کو مہنگا دی پڑے گا اور کس کس کو مہنگا پڑ سکتا ہے ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے دوسری طرف نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی قریب آتی جارہی ہے بلکہ نواز شریف قریب آ گئے ہیں کیسے قریب کہ وہ لندن سے چل کے دبائی آ رہے ہیں وہ سعودی عربی جائیں گے لیکن پاکستان کے قریب ہو گئے ہیں اور ان کی جو جو یہ قربتیں بڑھیں گی یہاں پہ کچھ لوگوں کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں ویسے تو ملیٹری کوٹس میں جن لوگوں کا ٹرائل چل رہا ہے ان لوگوں کی لسٹ بھی سامنے آ گئی ہے لیکن اصل کہانی ہے عمران خان کے خلاف بڑی کاروائی اور وہ جو عمران خان صاحب نے ایک ادھم مچائی ہوئی تھی پوری دنیا میں شور مچایا پہلے وہ خود سے آپ کو یاد ہے نا جب سے وہ پرائیم نیسٹر بنے ویسے تو اس سے پہلے بھی تھے لیکن پرائیم نیسٹر بننے کے بعد ہر افیشل ویزٹ میں جا کر وہ ایک ہی شور مچاتے تھے کہ ہمارے ملک میں سب چور ہیں تمام پلیٹیکل پارٹیز چور ہیں وہ چاہے پاکستان سے باہر پاکستانیوں سے بات کرتے تھے اور چاہے کسی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن سے وہاں کے صدر سے وزیر اعظم سے کسی بھی حکومتی شخصیت سے جب ملتے تھے تو ان کا ایک ہی وہ ترانہ انہوں نے جو یاد کیا ہوا تھا وہی گاتے تھے وہ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کے خلاف ایک بڑا ڈوزیر تیار ہو رہا ہے اور اس میں ان کے تمام کارنامے ان کے کرتود اور بڑے ڈیٹیل چیزیں ہوں گے اس میں نہ صرف یہ نو مئی وغیرہ کے واقعات بلکہ اس سے پہلے بھی جو جو حرکتیں وہ فرماتے رہے ہیں وہ سارا کچھ شامل کر کے پاکستان میں تو وہ آؤٹ ہوگا ہی وہ پوری دنیا میں جائے گا اور عمران خان صاحب نے وہ جو ایک بھرم بنایا ہوا ہے نا ساری دنیا کے سامنے میں تو آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہوں اور یہاں پہ سارے چور ہیں اور میں تو تبدیلی کے لیے آیا تھا اور میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور میں حقیقی آزادی دلواؤں گا وہ ساری چیزوں کی ایسی کی تیسی پھرنے لگیا ہے کچھ دن پہلے ارپان صدیقی صاحب نے ایک بڑی پریس کانفرنس کا ذکر کیا تھا تو میرا خیال ہے وہ اسی حوالے سے ہوگی وہ اگلے ایک دو دن میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ کیا پریس کانفرنس آتی ہے اس میں کتنی ڈیٹیلز آتی ہیں کس کس حوالے سے آتی ہیں بہرحال عمران خان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا انٹرنیشنل میڈیا جب اس قسم کی چیز کو اٹھاتا ہے تو وہ تو جو اس ڈوزیر میں فیکٹس ہوں گے ان کو لے کے چلیں گے اور اس کے بعد جب بھی عمران خان صاحب کسی انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس سے بات کر رہے ہوں گے بی بی سی سے سی این این سے کسی بھی چینل سے جب بات کریں گے ان سے سوال ضرور ہوگا کہ خان صاحب یہ کیا ہے ان باتوں کا کیا جواب ہے اگرچہ اس ڈوزیر کے بغیر بھی ان کے پاس جواب کبھی بھی نہیں رہا ان سے کچھ بھی پوچھ لیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ ملک میں وہ جو ان کا اپنا راگل اپنے والا ہے کہ میں قانون کی سپرمیسی کی بات کرتا ہوں قانون کی بالا دستی کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جب وارنٹ ایشو ہوتے ہیں تو آپ ریزسٹ کیوں کرتے ہیں خان صاحب کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا آئیں بائیں شاہیں انہوں نے ماری کہ نہیں وہ غلط ہیں یہ ہے وارنٹ ایشو ہے نا آپ کو اس کو ریزسٹر نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس کو فیس کریں عدالت میں جا کے فیس کریں اچھا لیکن پھر ان سے جب پوچھا گیا کہ وہ جو ایک کروڑ نوکریوں کا آپ نے کہا تھا اس کا کیا بنا خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سپاٹ بلائنگ اور انہوں نے کہا وہ دیکھیں کے پی میں ہماری حکومت دو مرتبہ بنی ایک مرتبہ کے بجائے دوسرے اس نے کہا آپ پلیس نوکریوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں ایک کروڑ نوکریوں سارے سرویس بتاتے ہیں کہ ہماری مقبولیت اوپر جا رہی ہے پھر پوچھا انہوں نے کہا کوئی نوکریوں جو ایک کروڑ دینی تھی اس کا کیا بنا اس کا خان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اچھا اب تو ان کی کرپشن ان کی چور بزاری ان کے جھوٹ ان کے فراڈ ان کی دو نمبریاں ان کی آئین کی خلاف ورزیاں ان کی قانون کی خلاف ورزیاں زمینوں کے قبضے توفے لے کر بیچ دینا لوگوں سے رشوت لے دینا یہ ساری چیزیں یہ کتنا بڑا ڈوزیر تیار ہو رہا ہے اور اس میں افیشل سیکرٹ ایک کے حوالے سے کہ جو افیشل ڈاکومنٹس تھے اسپیشلی جو سی پیک کے حوالے سے ہیں شاید وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے کیونکہ وہ ایک بڑا جرم ہے جو وفاقی وزیر بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں اگر وہ بھی آ جاتا ہے تو خان صاحب کیا موہ دکھائیں گے ویسے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہی موہ لکھا آج کل تو ویسے انہوں نے لٹکایا ہوتا ہے کہتے ہیں وہ اپنے دان چب وہ ہونٹ چبا چبا کر وہ بتاتے ہیں رونے والے ہو کرنا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی اس لیول پر گر سکتا ہے اور گرنا کیا ہے کہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں صرف سوال پوچھنے پر عمران خان صاحب کا ابھی یہ عالم ہے تو جب انٹرنیشنل میڈیا بھی ایک بڑے ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ یا ایک ڈاکومنٹری کیس کے ساتھ چلیں انیشلی ہم اس کو کیس کہہ لیں جو ایک ڈاکومنٹ ہوا ہوگا کیس پورا اس کے ساتھ جب کوئی بات کرے گا تو خان صاحب کے پاس کیا جواب ہوگا مجھے تو نہیں لگتا ان کے پاس کوئی انہیں سمجھا رہی ہوگی خان صاحب اس کشمہ کش میں اس پریشانی میں ایسے تو ان کی گرفتاری بھی قریب آ رہی ہے ادر وائز بھی اور یہ موقع انہوں نے خود فراہم کر دیا بار بار ان کو زمانتیں مل رہی ہیں لیکن پچھلے چار دن میں کم از کم چار مرتبہ ان کی پیشی تھی اور وہ کہیں نہیں گئے جہاں جہاں انویسٹیگیشن میں انہوں نے شامل ہونا تھا تفتیش میں شامل ہونا تھا وہ نہیں جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا فائنلی اٹھائے چاہیں گے پہلے یہ اتراز ہوا تھا کہ کیا انہیں طلب کیا گیا ہے جس میں وہ نہیں آئے تو اب تو بار بار ہو رہا ہے تو یہی ان کی گرفتاری کی وجہ بنے گی اور پھر خان صاحب جیل میں پہلے وہ سکس بائے سیکس اور یہ بخیر ان کو ممکنان طور پر کچھ سہولتیں مل جائیں گی بطور سابق وزیر اعظم ان کا اگر رائٹ بنتا ہے وہ ملنی چاہیے اور ویسے بھی ان کے چاہنے والے کیا جیل میں کم ہوں گے تو کچھ تا کچھ تو انہیں فیور ملے گی لیکن ان فیور کے ساتھ ساتھ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہوگی کہ جو ہی ایک طرف وہ جیل میں جا رہے ہوں گے تو دوسری طرف نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہوں نواز شریف صاحب کی واپسی کا سفر شروع سمجھیں ان کے بیٹے حسین نواز نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے اور منیزہ جہنگیر نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی دوبئی روانگی سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ دوبئی جا رہے ہیں ان کے بیٹے حسین نواز کے مطابق وہ وہاں تقریباً دو ہفتے قیام کریں گے اور اس دوران میں وہ سعودیہ ربی جائیں گے اچھا چھرے یہ تو رہے گا لیکن وہ دو ہفتے وہاں قیام کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً جولائے کے فرسٹ یا سیکنڈ ویک تک پرابلی ان کی پاکستان واپسی کا امکان ہے اور کبھی امکان یہ ہوگا کہ اس سے پہلے ان کی واپسی سے پہلے عمران خان صاحب اندر ہوں گے مطلب وہ ادھر سے ان ہوں گے ملک میں ان ہوں گے اور یہ ادھر سے جیل میں ان ہو چکے ہوں گے یہ ایک نیا سین بننے جا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کو کیسے منیج کرنا ہے اپنی کیمپین کیسے چلانی ہے انتخابی مہم میں کیا سلوگل لے کر آتے ہیں یہ ساری چیزیں تو ان کے آنے کے بعد ہی نظر آئیں گی لیکن جو عمران خان صاحب کے کمالات تھے اس کے نتائج ویسے تو سب کے سامنے آ رہے ہیں فوجی عدالتوں میں بھی معاملات چل رہے ہیں کل جب سپریم کورٹ میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی تو ایک اور چیز ڈسکس ہوئی کہ نام بتائے کتنے لوگ ہیں کہاں کہاں پر گرفتار ہیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ کتنے لوگ کہاں کہاں پر گرفتار ہیں ایک تو وہ نام انہوں نے نمبرز پیش کر دیا ہے دوسرا انہوں نے کچھ نام بھی دے دیا ہے تقریباً کوئی 59 کے قریب لوگ ہیں جو اس میں ہیں ملیٹری کورٹس میں جن کے خلاف ٹرائل ہو رہا ہے پنجاب سے جو گئے ہوئے ہیں تو ان میں ویسے تو وہ پوری فیریس طب آگئی ہے یہ ہمارے سامنے ہے لیکن جو اہم نام ہیں وہ میاں محمود و رشید کے داماد ہیں اکرم اسمان اور ایک ریٹائر برگیڈیر ہے جعوید اکرم صاحب تو اس طرح کے یہ سارے نام ہیں ویسے تو اور بہت سارے لوگ ہیں مختلف کیسز میں مختلف نویت کے حوالے سے وہ وہاں پر مختلف جگہ پر اس میں انڈر کسٹڈی ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں ہم نے بڑے بڑے نام سنے ہیں جن کے خلاف پرابلی کوٹ مارشل تک کی کاروائی ہو رہی ہے جو حاضر سروس فوجی تھے ان میں سے بہت سے لوگوں کے خلاف سنا ہے کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید ان کے خلاف کوٹ مارشل کی کاروائی شروع ہو چکی ہوئی ہے تو جہاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں الیکشن کیمپین انہوں نے شروع کرنی ہے وہاں پر پیپلز پارٹی بھی ذرا سرگرم نظر آ رہی ہے بلاول بھٹو نے تو یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے نواز شریف کو ایک موقع دیا تھا نو مئی کے واقعات کے بعد بلکہ ہم نے تین چار مرتبہ انہیں پیغام دیا کہ وہ اس کی مضمت کریں اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں لیکن عمران خان ہی کیا جو کسی کی بات سن لے اور پھر آج وہ بھگت رہے ہیں دوسری طرف آصف زرداری صاحب جو ہے ملاقاتیں کر رہے ہیں میسیجز دے رہے ہیں اپنی پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور بڑے سمارٹ مووز چل رہے ہیں ایک تو انہوں نے ون آف دے کینڈیٹس جو ہیں پرائیم نیسٹر شپ کے لیے نگران وزیراعظم کے لیے ان سے ملاقات کی ہے اپٹما کے صدر جو ہیں گوھر اجاز صاحب ان سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ویسے تو وہاں کہا کہ میں پولٹیکس کے بجائے یہاں پر میں اس انڈسٹری کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے اپنے وعدوں کے حوالے سے دیا اور آپ کو یاد ہوگا جیسے وہ کہتے تھے نا فلم کا ڈائلاؤگ تھا کہ سرفراس کبھی دھوکہ نہیں دے گا تو سرداری صاحب نے کہا کہ میں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا نہ میں نے پہلے کبھی دیا ہے اور میں نونلی کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا تو یہ اتنی محبت ہیں اتنا پیار ادھر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف جیسا مہنتی بندہ میں نے دیکھا ہی نہیں آج تک زندگی میں ادھر یہ دھوکہ نہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ظاہر ہے کوئی مستقبل کی جو تصویر بن رہی ہے ایک خاکہ بن رہا ہے اس کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں دونوں باپ بیٹا جو ہیں اپنی سیاست کر رہے ہیں اس سے ایکانومی کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہنڈرڈ بلین ڈالر ایسی میں نے کہہ رہی ہے ایسی نہیں کہا ہے یہ میں لا کر دکھاؤں گا اور کیسے بزنس ترقی کرے گا اور کیسے آگے چلیں گے کہہ زرداری صاحب کے پہلے بھی اس طرح کے ویوز رہے ہیں اور وہ نیب کو پاکستان کے بزنس کے خلاف سمجھے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہرڈل ہے بزنس مین کے لیے اس کو ختم ہونا چاہیے بزنس کمیونٹی سے الگ ہو جانا چاہیے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے لیٹس سی کہ اب اگلی حکومت جو بننی ہے وہ کب بننی ہے ابھی تو فیلہاں نگران حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں تو اگلی حکومت جو فارمل بننی ہے وہ کب بننی ہے اور اس میں زرداری صاحب کا کیا رول ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن عدالتی معاملات بڑا عجیب سا روح اختیار کرتے جا رہے ہیں ایک چیف نے دوسرے چیف سے پنگا لے لیا ہے اور وہ چیف ہیں موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جناب عمر عطاب بندیال صاحب اور انہوں نے ایک بار پھر پنگا لے لیا ہے جو اپوائنٹڈ چیف جسٹس ہیں کازی فائز جیسا صاحب ان کے ساتھ کازی فائز جیسا صاحب نے کل جب ہیرنگ سٹارٹ ہوئی یہ ملیٹری کوٹس کے حوالے سے تو انہوں نے اس میں بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور انکار ان دس سنس کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللیگل ہے اس کی بینچ کی فارمیشن جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کا رائٹ نہیں ہے اب جو نیا قانون سازی ہو گئی ہے اس کے مطابق آپ بینچ نہیں بدا سکتے تو آپ جتنے بھی بینچ بنا رہے ہیں وہ سارے اللیگل ہے میں اس میں نہیں بیٹھ سکتا انہوں نے اس کا اختلافی نوٹ جو اپنا پورا نوٹ لکھا ہے وہ جب ایشو کیا انہوں نے اپلوڈ کر دیا اس کی ویب سائٹ پر سپریم کورٹ کی اور وہ کچھ تیر بعد اتار دیا گیا اس سے پہلے بھی جب انہوں نے اسی طرح ایک چھے رکنی بینچ کے حوالے سے اپنا نوٹ دیا تھا وہ بھی اتار دیا گیا تھا جس کے بعد اگلے دن انہوں نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فارق کر دیا تھا اس کے خلاف کاروائی کر کے پھر حکومت نے اس کو تبدیل کرنے کا کہا تھا لیکن چیف جسٹس صاحب اس کو بچا آ گئے تھے کیا اب پھر ایسی ہی کوئی کاروائی ہوگی اور اب تو چیف جسٹس صاحب اس وقت کازی فائزی صاحب وہ سینئر موسٹ جاج جونلی اب وہ اپوائنٹڈ چیف جسٹس ہے جن کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے سترہ ستمبر کے لیے اگرچہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید جلدی چیف جسٹس بن جائیں موجودہ چیف جسٹس شاید سترہ تاریخ تک نہ چل سکے حالات اس طرح کے بن گئے ہیں ان کے لیے شاید کوئی سیف پیسج کوئی نکل آئے کوئی وہ کہتا ہے نا باعزت راستہ نکلنے کے لیے اگر وہ نکل آیا تو شاید وہ اس سے پہلے ہی کوئٹ کر جائیں لیکن جب وہ چیف جسٹس کا طور پر آئیں گے تو کیا ان سب لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی جس پہ ریجسٹرار سپریم کورٹ بھی شامل ہیں موجودہ چیف جسٹس بھی شامل ہیں اور بھی جو سٹاف کے لوگ ہوں گے کہ اپوائنٹڈ چیف جسٹس اس کا ایک نوٹ ہے وہ کیوں اتار دیا جاتا ہے اچھا جبکہ اپنے فیصلے میں آرڈر آف تا ڈے جب آتا ہے اس میں چیف جسٹس جو ہونے والی لڑائی ہے وہ ہمارے لئے تو خیر کبھی بھی اچھی نیری وہاں کی چیزیں عوام کے لئے تو وہاں تو ڈھیر لگاوا ہے 50,000 پلس میں کیسز ہیں اور دنیا میں ہمارا نمبر 130 پٹا 149 وہ چالی رہے معمولی سے فرق کے ساتھ اوپر نیچے ہو کے ہم تقریباً ایسی نمبروں پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن ججز کے شہانہ تھاٹ پاٹ انداز ان کے کروفر ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ اس قسم کے جھگڑے اس قسم کے معاملات کے بعد جب یہ چیزیں یہ جھگڑوں کے بادل چھٹیں اور ہم کسی نارمل لائف کی طرف چلے اپنی قومی زندگی کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے پوری قوم کے حوالے سے چیزیں جو ہیں کچھ سموت ہو جائیں اور اس طرح کے ذاتی مفادات اور ذاتی جھگڑوں کی بجائے ہم قوم کا سوچتے ہوئے اس ملک کا سوچتے ہوئے سب لوگوں کو ساتھ لے کر سب لوگوں کی خوشحالی کے لیے آگے چلے اور کام کر سکیں شکریہ